اسلام علیکم تو آج ہے میرے کچن میں بہت مزیددار چنہ پلاو تو ہم شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک میں نے بڑے سائز کی پتی لی لی ہے یعنی کہ میں نے ہاف کیجی سے بھی کم چاول بنائے تھے سمجھیں ٹو کپس کے قریب میں نے یہ چاول بنائے تھے اور میرے پاس چنے جو تھے وہ فل بڑا والا ون کپ میں نے رات میں بھگو دیا تھا وہ بال لیے تھے وائٹ چنے تو یہ دیکھیں پتیلی میں میں نے ڈال دیا ہے تیل اور میں نے ڈالی ہے فرائیڈ انین اگر فرائیڈ انین نہیں ہے تو آپ تین پیاس کو اچھے سے فرائی کر لیں اسی تیل میں گولڈن گولڈن سا فرائی ہو جائے خوشبو آ جائے تاکہ انین کی تو یہ انین میں میرے پاس تو ویسے فرائیڈ انین رکھی ہوتی ہے جب میں فری ہوتی ہوں تو یہ کام ہوتا ہے جو میں فوراں سے کر لیتی ہوں کہ بہت ساری پیاس کاٹ کے میں فرائی کر کے رکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں انین فرائی ہو گئی اور یہ لستن ادھرک میرے پاس چاپ ہے پیسا ہوا لستن ادھرک میں نے نہیں ڈالا فریش چاپ لستن ادھرک ڈالا ہے میں نے اور اس کو پیاس کے ساتھ ہی فرائی کر لیا ہے سمجھے تیل میں نے ساتھ چمچے کے قریب ڈالا تھا تھوڑا زیادہ تیل ڈالتا ہے اس میں تو خوب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور دو چاپ ٹوماٹر تھے میرے پاس کیونکہ یہ ہینڈ چاپر بہت ایزی ہو جائے اس میں اچھے سے چاپ ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا ساتھ میں میں نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے مسالہ بھن جائے ہمارا جلے نہیں تو پیاس ٹوماٹر اور یہ لسہ ندرک ہو گیا ہے فل ڈن اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچہ دہی بھر کے ڈالایاں گڑا گڑا دہی ہوتا ہے بہت تو یہ کریمی کریمی سا گڑا سا دہی ہے جو ایک چمچہ ڈال دیا ہے اور خوب اچھے سے اب ہم اس کو مکس کریں گے سارا مسالہ مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے سپائسز تو گھر کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ لیکن میں نے تھوڑا سا ایک بریانی کا ٹچ بھی دینا ہے اس میں تو یہ دیکھیں ہزبے ذائقہ میں نے نمک ڈالا ہے نمک دیکھ کے ڈالیا ہے کیونکہ چنے میں اُبالتے ہوئے بھی ڈالا تھا اور گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے پسا ہوا آدھا چائے کا چمچہ اور ایک چائج کا چمچہ بھر کے میں نے دھنیا اور زیرہ پاوڈر نمک گرم مسالہ دھنیا زیرہ پاوڈر اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب میں ڈال رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا انگریڈین جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے تو شان کا ڈیڑھ کھانے کا چمچہ میں نے ڈالا ہے بریانی مسالہ میں پاس بومبے بریانی تھا یہ تھوڑا سپائسی ہوتا ہے اس لئے لال مرٹ نہیں ڈالی تھی میں نے تو یہ شان کا مسالہ ڈال دیا ہے اس میں اور ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ سب یہ دیکھیں یہ والا شان کا بومبے بریانی مسالہ سپیشل بومبے بریانی تو ویسے بھی سپائسی ہوتا ہے نارمل والا بریانی مسالہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا جتنا یہ بومبے مزیدار سا تو آپ یہ تو یہ دیکھیں مسالہ ڈال کے اس کو خوب اچھے سے بھون لیں گے اور یہ تیل اپر آ گیا ہمیں مسالہ ڈال کے میں نے ابھون ہے فوراں سے تیل اپر سے آ گیا بھون چکا ہے مسالہ اور یہ میں نے ڈال دیئے ہیں بوائل چنہ یہ خوب اچھے سے میں نے بوائل کر لیے تھے چنے اور اس کو مسالے میں بھون لیں گے اور ایک گلاس کے قریب میں پانی ڈالوں گے اس میں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا چنوں کو بھی فلیور لانا ہے مسالے کے اندر چنے اچھے سے پک جائے مسالے میں خوب اچھی طرح سے چنے کے اندر مسالہ جزب ہو جائے جو ہم نے سارے سپائسیز ڈالے ہیں پیاس کی خوشبو آجائے ڈیمارٹر کی سارے سپائسیز یہ جان ہو جائے ایک ساتھ وہ یہ میں نے کور کر دیا ہے پندرہ منٹ ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں کوب اچھے سے ہمارا چنہ بھی فلڈن ہو چکا ہے بیسے چنے ڈن تھے لیکن میں نے ہلوے کی طرح اوبالے نہیں تھے کہ بلکل ہی گھلے گھلے چنے کیونکہ وہ چاول میں پھر وہ ہو جاتے ہیں تو خیر ہمارے چنے بھی اچھے سے گل چکے ہیں میں نے پریس کر کے چیک کر لیا تھا بلکل اور ہرہ دھنیا ہری مرچی اور پودینہ تھوڑا سا یہ سب ڈال کے ہم نے چاول ڈال دیا اور پانی ڈال دیا اپنے اندازے سے کیونکہ پلاو میں تو اندازہ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے سمجھے دو کپ کے قریب پانی ڈالا تھا اور تیز آنچ پہ میں نے وہاں پر جو ہے وہ ہمارا پلاو ریڈی ہو رہا اتنی دیر میں ہم رائتہ بنا لیتے ہیں تو میں نے سمجھے تین کھانے کے جمچے دہی اور تھوڑی سی سپرائٹ یا سیون اپ کوئی بھی وائٹ ڈرنگ ڈالیں اور دھنیا پودینہ مرچی یہ والا رائتہ جو بنتا ہے نا یہ بہت مزے گا کیونکہ اس میں سیون اپ گئی ہے ہزبے زائی کا نمک اور چٹکی بھر کے سمجھے ہم نے ڈال ہے زیرہ ان سب کو بلینڈ کر دیں گے آپ حیران رہ جائیں گے یہ والا رائتہ اتنا لازیز بنتا ہے اور ساتھ ہی پھر میں نے یہ رائتہ بنا کر رکھ دیا اور پھر میں نے سوچا چلیں ڈرنگ بھی بنا لیتے ہیں جب تک ہمارا یہ ریڈی ہو رہا ہے پلاؤ تو ایک مٹھی کے قریب میرے پاس تھا پودینہ جو میں اچھے سے واش کر لیا تھا چار نیبو تھے جن کا میں نے جوس نکال دیا تھا اور کولڈرنگ ڈالی تھی اور یہ بن گئی ڈرنگ اور یہاں اتنی دیر میں ہمارا پلاؤ دم لگ چکا تھا تو یہ دیکھیں مزیدار سا چنہ پلاؤ ڈرن ہے ماشاءاللہ مجھے تھوڑا نمک اس وقت کم لگ رہا تھا تو میں نے چاول کے اندر ہی نمک ڈال دیا تھا جب پکے نہیں تھے تو اب چیک کیا تو بلکل نمک بہترین سا ہو گیا تھا یعنی کہ رزائی کا بہت اچھا ماشاءاللہ پلاؤ کا بہت مزیدار سا بنا ہے یہ پلاؤ اس میں بریانی کی خوشبو آ رہی ہے اور پلاؤ کا ٹچ دیا تھا ہم نے ان کے چاول کے اندر ہی پانی ڈال کے اُبال دیا تھا تو بہت مزیدار سا زبردستہ پلاؤ ہمارا ریڈی ہے چنہ پلاؤ ہمارا ریڈی ہے مزیدار سا رائتہ ریڈی ہے اور ساتھ ہی ڈرنک تو یہ فرائیڈے سپیشل تھا میرے گھر میں تو ہمیشہ سے فرائیڈے سپیشل میں بہت یونیک ڈش بناتی ہوں تو چنہ پلاؤ تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ساتھ ہی میں نے ڈرنک بنا لی تھی سپیشل تھوڑا لگ رہا تھا سب کو اور بہت ہی مزیدار سا رائتہ بنایا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں فرائیڈے کو تھوڑا سپیشل ٹریٹ کیا کریں گے فرائیڈے کو کچھ نیا بنائیں مزیدار سا بنائیں تو چلیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ